عالمی سطح کی دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جو روزدامہ انقلاب میں شائع ہوئی ہیں سب سے پہلی لیڈ سرخی ہے دو پڑوسی ملکوں میں اندوہ ناک حادثے افغانستان میں پاکستانی قانسل خانے کے باہر بھگدر پندرہ افراد جابحک پاکستان کے شہر کراچی میں ایک امارت میں دماغے کے نتیجے میں کم از کم پانچ افراد جابحک اور پچیس سے زائد زخمی دماغے کی نویت اور ساخت کا اندادہ نہیں لگایا جا سکتا اس کے علاوہ دو خبر اور ہے ایک خبر تہران سے جس کی سرخی ہے مسلمان اسرائیل کے ساتھ زلت آمید مذاکرات کو برداشت نہیں کریں گے آیت اللہ خامنائی تفصیل کچھ اس طرح ہے رہبر موظم انقلاب اسلامی کے ٹویٹر اکاؤن نے قدس کی غاسب آور جابر سیونی حکومت کے ساتھ بعض عرب ملکوں کی جانب سے روابط کی برقراری پر سخت عدد عمل کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسلم اقوان کسی بھی طور اسرائیل کے ساتھ سازباز اور سازوش کو قبول نہیں کریں گی آیت اللہ خامنائی کے ٹویٹر پیغام میں آیا ہے کہ جو بھی ملک غاسب سیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے اس کی پوزیشن اپنے عوام میں خراب ہو جائے گی اس پیغام میں آیا ہے کہ اگر ہم بھی کی یہ سوچ رہے ہیں کہ علاقے کے مسئلے کوئی اس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے تو وہ بڑی غلطی پر ہیں یاد رہے گی کل بروز منگل متحدہ عرب امارات کے ایک وقت نے وزیر اقتصادیار عبداللہ بن طوق کی قیادت میں اسرائیل کا بازابتہ دورہ کیا واضح رہے گی متحدہ عرب امارات اور بہرین کی حکومتوں نے پندرہ ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں امریکی سرڈ ٹرم کی موجودگی میں اسرائیل کے ساتھ سلح اور تعلقات کی استواری کے بارے میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے مگر عالمی سطح پر فلسطینی بہرینی اور دیگر ممالک کے عوام نے اتجاجی مظاہرے کر کے اس سمجھوتے کی شدید مخالفت کیے یہی نہیں بلکہ کل مسجد اقصہ میں وہاں کے لوگوں نے یو اے ای کے وقت کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا اور ان کی زبردست مخالفت کی تھی اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر ہے جو لندن سے جس کی سرخی ہے جمال خاشگی کے قتل میں سعودی ولی اہد بن سلمان ملوث خاشگی کی منگیتر نے محمد بن سلمان سمیت دیگر افراد کی خلاف مقدمہ دائر کیا تفصیلی خبر کچھ اس طرح ہے سعودی صحافی جمال خاشگی کی منگیتر ختیجہ چنگیز نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور اس قتل میں ملوث دیگر افراد اخلاف مقدمہ دائر کیا ہے فارس خبر رسائے جنسی کی ریپورٹ کے مطابق دنیا عرب کے لیے دیموکریسی سے موصوم تنظیم نے کل رات کہا کہ اس تنظیم اور جمال خاشگی کے منگیتر خدیجہ چنگیز کی جانب سے دو وکیلوں نے سعودی صحافی جمال خاشگی کے قتل کا مقدمہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور اس قتل میں ملوث دیگر بیس افراد کے خلاف دائر کیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق قتل کے مقدمے کی درخواست واشنگٹن میں کولمبیا کی سیویل کورٹ میں دی گئی ہے واضح رہے کہ چند ماہ قد سعودی دارالحکومت ریاض کی کرمنا لادالک نے صحافی جمال خاشگی قتل میں ملوث آٹھ ملزمین کو قید کی صدر سنائی تھی تو ناظرین یہ تھی روزنامہ انقلاب کے عالمی سفے پر شایع خبر یقینا یہ خبر بہت تہم ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں دو تین خبریں آؤں رہیں جس میں سے ایک خاص خبر ٹرمپ کے تعلق سے ہے اس کے سرخی ہے کہ مجھے دوبارہ وائٹ ہاؤس تک پہنچاؤ ٹرمپ کی عوام سے اپیل دائر ہے کہ یہ اپیل اسی لیے بار بار کی جا رہی ہے جنکہ شاید اب ٹرمپ کو خطرہ ہے کہ ان کی شخصت ہو جائے گی تو یہ تھی ناظرین کچھ خاص خبریں موسیقی